السلام علیکم اور مرحبا بکٹو دا چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریاکشنز آف الکائل ہیلائیڈ ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے الکائل ہیلائیڈ کے سپیسیفک ٹو ریاکشنز پڑھنے ہیں نیکلیو فیلک سبسیٹیوشن ریاکشنز اور ایلیمنیشن ریاکشنز تو انہیں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کے ریاکشنز ہیں ان ریاکشنز کو پڑھنے سے پہلے ہمیں ہمارے پاس چار کونسپٹس ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ الیکٹرو فائل کیا چیز ہے نیکلیو فائل کسے کہتے ہیں لیونگ گروپ کیا چیز ہے اور بیس کیا چیز ہے تو ان کے درمیان میں ڈیفرنس کے بارے میں جو ہے وہ کونسپٹس کلیر ہونے چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹرو فائل کیا چیز ہے As the name indicates الیکٹرو stands for electron فائل stands for loving الیکٹرون لونگ سپیشیز are called الیکٹرو فائل اب اگر الیکٹرون لونگ سپیشیز کو ہم الیکٹرو فائل کہتے ہیں الیکٹرون لونگ means کے نیگٹیو چارج لونگ اگر کوئی چیز نیگٹیو چارج لور ہے تو اس کا مطلب ہے its self اس کے اپنے اوپر کیا چارج ہوگا obviously positive چارج ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرون لونگ سپیشیز are positive positive چارج لونگ سپیشیز انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم الیکٹرو فائلز کہتے ہیں اب اگر یہ positive چارج ہیں تو انہیں کیا ہونا چاہیے الیکٹرون rich ہونا چاہیے means کے ان کے اوپر جو ہے وہ negative چارج ہو sorry الیکٹرون لونگ یا پھر positive چارج لونگ سپیشیز کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرون لونگ یا positive چارج sorry 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 as the name indicates electro file electro stands for electron file stands for loving اگر یہ electron loving سپیشیز ہیں تو دوسرے الفاظ میں ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں انہیں ہم negative چارج لور کہہ سکتے ہیں اگر یہ negative چارج لور ہیں تو ان کے اوپر کیا چارج ہوگا ان کے اوپر contains chains یا bear positive چارج ان کے اپنے اوپر کیا چارج ہوگا positive چارج بھی ہو سکتا ہے partial positive چارج بھی ہو سکتا ہے کون سی سپیشیز electro file کے طور پر act کرتی ہیں electron deficient سپیشیز electron deficient سپیشیز جو ہیں وہ کس کے طور پر act کرتی ہیں for example NO2 positive x positive ٹھیک ہوگیا x کی جگہ کیا چیز ہو سکتی ہے b r positive c l positive اسی طرح سے i positive یہ سارے کے سارے کیا ہے electro file ہے electron lovers ہے ٹھیک ہو گیا جب بھی آپ mechanism دیکھیں گے تو آپ اس طرح کا mechanism دیکھیں گے کہ ان کے اوپر اٹیک ہوگا نیگٹیو چارج کا یعنی کہ arrow کی جو head ہوگی وہ head جو ہے وہ ان کے اوپر آکر اٹیک کرے گی ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ ہی بالکل opposite concept ہے کہ nucleophile کیا چیز ہے as the name indicates nucleus loving species nucleus کے اوپر کیا چارج nucleus loving means positive charge lovers اگر positive charge lovers ہیں تو ان کے اوپر contain r bear negative charge ان کے اوپر کیا charge ہوگا جی negative charge ہوگا اگر negative charge ہے تو پھر یہ کیا ہو سکتے ہیں they may be electron rich یا ان کے اوپر negative charge ہوگا یا پھر ان کے اوپر lone pairs موجود ہوں گے electrons کے یا پھر ان کے اوپر partial negative charge ہوگا اسی طرح single bond بھی nucleophile وہ clear ہو سکے mechanism کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ matter کرتی ہیں کہ آپ کس چیز کا attack کس کے اوپر کر رہے ہیں تو mechanism لکھتے ہوئے ہم اس چیز کا ہمیشہ سے خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا جو arrow ہے اس کا جو head ہے وہ یا تو positive charge پہ ہوگا partial electron deficient سپیشی کے اوپر ہوگا اور اس کی tail ہے یہ یا تو lone pair کے اوپر ہوگی یہ single bond پہ ہو سکتی ہے double bond پہ ہو سکتی ہے triple bond پہ ہو سکتی ہے negative charge پہ ہو سکتی ہے یا پھر ان سپیشی کے اوپر ہو سکتی ہے جو electron rich ہوتی تو mechanism لکھتے ہوئے ان چیزوں کا ہم خیال رکھتے اچھا جی اس کے بعد elektro file niple file تو basic concepts ہیں دو اور concepts ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور بڑے technical قسم کے mcqs بنتے ہیں ان سے اور بچوں کو ان کے بارے میں information نہیں ہوتی ایک ہمارے پاس living group ہے leaving group بھی basically کیا چیز ہی ہوتی ہے یہ بھی nucleophile ہی ہے اور leaving group ہم اس وجہ سے کہتے ہیں it departs with its electron pairs جس چیز کے ساتھ اس نے bond بنایا ہوتا ہے یہ electron اپنے لے کے leave کر کے چلا جاتا ہے تو اسے ہم leaving group کہتے ہیں for example آپ کے پاس O R living group کے طور پر act کر سکتا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس I negative یہ بھی living group کے طور پر act کر سکتا اور یہ leaving group بھی ہے اس کی reason جو ہے وہ یہ ہے کہ iodine down the group بالکل bottom میں موجود ہے اور down the group when we move down the group atomic size increases atomic size بھی increase ہوتا ہے اور جو ketina ki i9 sizes ہوتے ہیں وہ بھی increase ہوتے ہیں تو iodine has a maximum size اس maximum size کی وجہ سے iodine جو ہے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ better overlapping نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے یہ living group بھی ہے اور ساتھ میں contains negative charge تو یہ نکلیو فائل کے طور پر act بھی کرتا ہے نکلیس لور بھی ہے اسی طرح سے ایک اور concept ہمارے پاس موجود میں اور نکلیو فائل میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اگر آپ کا ریجنٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے ایک سٹریکٹ پروٹون سٹریکٹ اگر وہ ہمارے سٹریکٹ سے کیا چیز پروٹون ایکسٹریک کرے تو اسے ہم کیا کہیں گے بیس کہیں گے اگر وہ پروٹون کے علاوہ کسی چیز پہ اٹیک کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے پھر نکلیو فائل کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ سبسیچوشن ریاکشن آفن کمپیٹ وید الیمینیشن ریاکشن تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ریاجن آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا بیسک کریکٹر زیادہ ہے یا اس کا نکلیو فیلک کریکٹر زیادہ ہے اگر تو اس کا نکلیو فیلک کریکٹر زیادہ ہوگا تو پروٹون ایکسٹریکٹ نہیں کرے گا اور سبسیچوشن یعنی ریپلیسمنٹ ریاکشن دے گا ایسین ون ہو سکتا ہے اور ایسین ٹو ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر اس کا بیسک کریکٹر زیادہ ہوا تو وہ کیا کرے گا وہ پروٹون نکالے گا اور الیمینیشن ریاکشن دے گا پروٹون نکلے گا اور الیمینیشن ریاکشن میں الکین جو ہے وہ ہمارے پاس پروڈکٹ بنے گی تو الیمینیشن